اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رحیم ہلکر میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج ہمیں ایک ایسی فرادکٹ کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں جو کہ ملٹی نیشنل فرادکٹ ہے اور جی اس کے کمپنی کی تیار کردہ ہے ناظرین یہ ہے زائنسف زائنسف ٹیبلٹس کس پرپس کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کی سیڈ ایفکس کیا ہیں اور اس کی کمپلیٹ ڈوز کیا ہے اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے لیکن آپ سب سے گزارش ہے اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو افلیس سب سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بھی لائکن فرس کریں تاکہ ہماری ہر ایک آنی باری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ناظرین میں ڈیلی بیسس پر ویڈیوز افلوٹ کرتا رہتا ہوں یہ ہے زائنسیف یہ زائنسیف اور جو کہ سپروگزائم فارمولے میں تیار کردہ ہے یہ دو سو پچاس میلے گرام ہے اور اس میں تقریباً بارہ چودہ ٹیبلیکس ہوتے ہیں یعنی دو فلتے ہوتے ہیں اور ایک فلتے میں ساتھ گنیاں ہوتی ہیں تو ناظرین یہ جس فرفس کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ انٹی بیائٹک ہے اور یہ زیادہ تر انفیکشن میں کام آتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا جونکہ ہفتہین رسپائیریئٹری ٹیک میں ہے اگر انوز کی اٹھا تو اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے ائرماں یا ہے آپ کے ائرماں انفیکشن ہے یا آپ کے ناظ میں اٹھا تو ساس اکنے کğan During siamo آپ کو جوتا ہے تو اسے ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ہفتہین رسپائیورٹیئٹری ٹیک ہے اور اس میں انفیکشن ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے برونکائٹس میں انفیکشن ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کا نومونیا ہے یا آپ کا ایکیوٹ برونکائٹس میں انفیکشن ہے یا آپ کا ایکیوٹ ایکزبیشن یا آپ کا کرونک برونکائٹس ہے اس میں انفیکشن ہے تو اس کے لئے یہ مدیسن یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے یورینری ٹریک میں انفیکشن ہے تو اس ٹریک کے انفیکشن کو یہ دور کرتا ہے یعنی آپ کا جو یورٹرا ہے اس میں اگر انفیکشن ہے تو اس کو یہ دور کر دیتا ہے اس انفیکشن کے لئے یہ میڈیسن یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے سکن میں یا سافٹ ٹیشو میں انفیکشن ہے تو اس میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو ناظرین یہ ان بیماریوں میں ان انفیکشن میں کام کرتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اس کا جو یوز ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کا موسٹ انفیکشن ہے تو اس کے لئے آپ نے دو سو پچاس میلی گرام کی ایک گولی ٹوائس اڈے آپ نے کانا ہے یعنی دن میں دو مرد آپ نے صبح اور شام ایک ایک گولی آپ نے کانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا یورونیری ٹوائس اڈے انفیکشن ہے یعنی آپ کا پشاپ جلن ہوتا ہے یعنی آپ کی پشاپ کے نالی میں زہم ہے تو اس کے لئے آپ نے ایک گولی دن میں دو مرتبہ اگر آپ کا مائل ٹو موڈرریٹ لو Nashپاریٹر ٹوائس اڈے میں انفیکشن ہے یعنی آپ کے درومکائٹس میں انفیکشن ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے ایک گولی دن میں دو مرتبہ اس کے علاوہ اگر آپ کا بہت زیادہ سیور سیور لور رسپائرٹیو ٹریک انفیکشن ہے یا نمونیا ہے تو اس کے لئے آپ نے پانسو میلی گرام یعنی یہ تو دو سو پچاس میلی گرام ہے پھر آپ نے پانسو میلی گرام کی گولی دن میں دو مرتبہ لینی ہے تو یہ اتیاج ہی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو فسند آئی ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن پرس کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اچھی اچھی کمنٹ کریں تاکہ سے ہماری حوصلہ آپ ضائع ہو سکیں وسلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں